آپ کو معلوم ہے پچھلے مہنے تیرہ مہنے کو سرکار نے فیصلہ کیا کہ کووی شیلڈ کی دوسری ڈوز بارہ سے سولہ ہفتے میں لگے گی اس سے پہلے کووی شیلڈ کی دوسری ڈوز کا گیپ چھے سے آٹھ ہفتے تھا یعنی سرکار نے یہ گیپ دو گناہ کر دیا سرکار کا دعوی تھا کہ ڈاکٹروں اور سائنٹسٹوں کی جو کور کمیٹی بنی ہے اس نے اس گیپ کو ہری جھنڈی دے دی لیکن سائنٹسٹوں کی اسی کور کمیٹی کے تین سائنٹسٹوں نے رویٹرز کو دیئے ایک انٹرویو میں ایک سنسنی خیز خلاصہ کیا ہے کہ ہم نے سرکار کو ایسا کوئی سجھاؤ نہیں دیا تھا گیپ کو دو گناہ کرنے کا پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب اس پر کمیٹی ایک مت نہیں تھی وہ جو گروپ ایڈوائزری کمیٹی وہ ایک مت نہیں تھی تو سرکار نے فیصلہ لیا کیوں تو کیا کور کمیٹی کے دوسرے سدسیوں پہ کسی طرح کا دباؤ تھا کہ کووی شیل کے گیپ کو دو گناہ کر دیا جائے یعنی بارہ سے سولہ ہفتے کر دیا جائے چھے سے ہٹھ ہفتے کی جگہ ہے کیا ویکسین کی قلت کو چھپانے کے لیے شارٹیج کو چھپانے کے لیے کووی شیل ویکسین کے گیپ کو دو گناہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا کیا پی ایم موڈی کی چھوی کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا ویکسین شارٹیج کی مددی رہزر کووی شیل کا گیپ دو گناہ کر کے سرکار اپنی چھوی صدھارنا چاہتی تھی اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا کانگریس نیتہ راہل گاندی نے آج انہی ویجیانکوں کے بیان کے بھوتے موڈی سرکار پر پھر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ دیش کو ترنت پونٹی کا کرنا چاہیے ویکسین کی کبھی موڈی سرکار کی نشکریتہ کے وجہ سے ہوئی لیکن بی جے پی کے جھوٹ اور خوکلے نارے اب نہیں چلنے والے کیونکہ پی ایم کی جھوٹی چھوی کو بچانے کے لیے کہ ان سرکار کی اب تک کی کوششیں وائرس کو بڑھاوا دے رہی ہیں سرکار نے کہا تھا کہ کووی شیلڈ ڈوز بڑھانے کا فیصلہ اس نے ناشنل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ آن ایمیونائزیشن یعنی انٹی اے جی آئی سے سہمتی کے بعد لیا لیکن اسی گروپ کے کورس ادس سے ایم ڈی گپتے جو کی ناشنل انسٹیٹیوٹ آف اپیٹیمولوجی کے پور ندیشک رہے ہیں انہوں نے روائٹرز کو بتایا کہ انٹی اے جی آئی نے آٹھ سے بارہ ہفتے کے گیپ کا سجھاؤ اس کو ہر ہی جھنڈی دی تھی آٹھ سے بارہ ہفتے کے سجھاؤ کو کیونکہ یہی ڈبلو اے چو کا بھی سجھاؤ تھا گپتے جی نے کہا کہ ایڈوائزری گروپ کے پاس بارہ ہفتے کے بعد ویکسین کی ایفکیسی یعنی اس کی شمتہ کا کوئی ڈیٹا نہیں تھا انٹی اے جی آئی کے پاس اس لیے انہوں نے آٹھ سے بارہ ہفتے کا ہی گیپ کا سجھاؤ دیا اس گیپ کو بڑھا کر بارہ سے سولہ ہفتے کرنے کا فیصلہ سرکار کا تھا اس گروپ میں ان کے کلیگ میتھیو ورگیز نے بھی یہی کہا کہ گروپ کا ریکمینڈیشن آٹھ سے بارہ ہفتے کا تھا اور یہی بات اس کمیٹی کے ایک اور صدر سے جے پی مولیل نے بھی روائٹرز ایجنسی کو بتایا کہ ہم نے بارہ سے سولہ ہفتے کا قطعہ ہی سجھاؤ نہیں دیا تھا اور نہ ہی کمیٹی کی بیٹھنگ میں ایسا کوئی پرستہ ہمارے سامنے آیا تھا آپ کو یاد ہو جن دنوں سرکار نے یہ فیصلہ لیا ان دنوں راجوں میں دیش میں ویکسین کی بھاری قلت چل رہی تھی اور کووٹ کیس بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے لگ بھگ 90 فیصدی ویکسین کووٹ شیلڈ کی لگنی شروع ہو چکی تھی وہ دو دو تین مہنے سے چل رہی تھی لیکن بھاری شارٹیج سرکار کو لگا ایک تو کیس کم نہیں ہو رہے اوپر سے ویکسین کی قلت اس سے اس کی ایمیج کو بہت دھکا لگ رہا تھا آئے دن راجوں کے ہیلتھ سینٹر میں ویکسین ختم ہو گئی ہے کہ بوٹ ٹنگو میں ملتے تھے سرکار کو لگا کہ ویکسین کے گیپ کو ہی بڑھا دیا جائے تو کیا سائنٹسٹوں کی ایڈوائزری کمیٹی کا سرکار نے استعمال کیا ان کی کندے پر بندوق رکھ کر چلائی کیا اپنی کو تہی اپنی آخشمتہ چھپانے کے لیے سرکار نے اس ایڈوائزری کمیٹی پر دباؤ بنایا کیا اس ایڈوائزری گروپ پر کووی شیلڈ ویکسین کے گیپ کو دو گنا کرنے کے لیے سرکار کا کوئی دباؤ تھا اور کیا اس دباؤ کا آدھار کسی کی منمرضی تھی ان تین سائنٹسٹوں کے سنسنی خیز بیان کے بعد انٹی اے جی آئی اور کین سرکار دونوں کو بچاؤں میں کودنا پڑا سرکار نے کہا کہ سائنٹیفک ڈیٹا کو آدھار بنا کر ہی انٹی اے جی آئی نے سر سمتی سے فیصلہ لیا تھا جس کے بعد سرکار نے اس فیصلے پر اپنی مہر لگائی دس مئی کی بیٹھنگ میں بارہ سے سولہ ہفتے بڑھانے کا پرستہ ہو تھا جو کی انیشل بیٹھک تھی اور تیرہ مئی کی جو بیٹھک ہوئی ہے جو فینل بیٹھک ہوئی ہے جب یہ فیصلہ دن اناؤنس ہوا ہے اس بڑی کمیٹی نے اس فیصلے کو یعنی دس مئی کے فیصلے کو اپروول دے دی یہ سرکار کا کہنا ہے انٹی اے جی آئی کے ہیڈ انکی اروڑا نے کہا کہ ہمارا سستم بلکل پاردرشی ہے سائنٹیفک بیسز پر ہی ہم نے اپنے نیرڈے لیے اور ہم لیتے ہیں انہوں نے یوکے کی پبلک ہیلتھ ریپورٹ کا ذکر کیا جو یہ کہتی ہے کہ ایسٹرازینکہ ویکسین کی ایفکیسی یعنی اس کی شمتہ 65 سے 88 فیزدی ہوتی ہے اگر ویکسین 12 ہفتوں میں دی گئی ہو اس لیے ہم نے بھی 12 ہفتے پر فیصلہ کیا ایسٹرازینکہ ہمارے دیش میں کووی شیلڈ کی نام سے دی جائی ہے لیکن یوکے میں 8 سے 12 ہفتے کا گیپ تھا 12 ہفتہ اپر لیمٹ تھی جو کہ بعد میں یوکے کی ہی سرکار نے بوریس جانسن کی ہی سرکار نے گھٹا کر 6 سے 8 ہفتے کر دیا کیونکہ وہاں کورونا کے ایک ویرینٹ نے دوبارہ ہاہ کار مچا رکھا تھا اس لیے وہاں سرکار کا تر تھا کہ ہم نے 12 ہفتے ضرور کیا تھا لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ جتنی جلدی ویکسین کے دونوں شوٹس لگ جائیں اتنی ہی اچھے سے ہم کورونا سے لڑ سکیں گے اس لیے انہوں نے گھٹا کے 12 ہفتے سے گھٹا کے 8 ہفتے کر دیا لیکن یوکے کے پاس 12 ہفتے سے ادھک کا کوئی ڈیٹا نہیں تھا نہ ہی وہ ڈیٹا اس کمیٹی کے سامنے تھا جس کی ادار پر انٹی اے جی آئی نے فیصلہ لیا اروڑا جی نے کہا کہ کناڈا شریلنکہ اور کچھ دوسرے دیش بھی 12 سے 16 ہفتے کا گھٹا دے رہے تھے اس لیے ہم نے فیصلہ لیا لیکن اروڑا جی سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایسٹرازینکہ کا یوکے کا ڈاٹا تھا آپ کے پاس کناڈا اور اوپری لیمٹ 12 ہفتے کی تھی جو کٹا کر بعد میں پھر 8 ہفتے کر دی گئی تو پھر 12 سے 16 ہفتے بھارت میں یہ فیصلہ کیوں لیا گیا 12 سے 16 ہفتے کے گیپ کا جبکہ صاف ہے کہ اس پر سرف سمتی نہیں تھی کیونکہ ان تین سائنٹسٹوں کے بیان سے صاف ہے یعنی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نشکش پر کبھی نہیں پہنچے سرف سمتی سے اور سرکار گیند ان کے پالے میں ڈال لئی کہ انہوں نے فائنل کر دیا یا ہم نے مہر لگا دی کہ ہاں بھئی 12 سے 16 ہفتے کر دیجئے کہ اندری سواست منتری ڈاکٹر ہرشوردن نے کہا کہ ماملے کو راجنیت تک طول دیا جا رہا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ راجنیتی نہیں اس مطبع دیش کے نامکین سائنٹسٹوں نے ہی سوال کھڑے کر دیئے ہیں ان تین سائنٹسٹوں نے دعویٰ کر کے سرکار کے ترک میں بھاری چھید کر دیا تو میرا آج کا سوال کیا ویکسین شوٹیج کی مددی نظر کووشیلڈ کا گیب دو گنا کر کے سرکار اپنی چھوی صدار نہ چاہتی تھی اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی